اسلام علیکم خدا کریاب خریہ سے ہوں گوگی شیری کچن میں ویلکم میری آج کی ویڈیو آلو مطر ہیں انتہائی سستی اور منرل سے بھرپور سبزی ہے سب سے بڑا مسئلہ آج کیا پکائیں یا جگی پکائیے اس مسئلے کا حل ہے میں آپ کو نئے انداز سے پکانا بتاؤں گی آج ہم شوربے والے آلو مطر چاولوں کے ساتھ بنائیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو ہلفل لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انگریڈینٹ سموٹ کر لیں یہ آپ کے سامنے ایک کلو مطر ہیں جس میں سے میں نے دانے نکال لیے اور دو بڑے آلو ہیں دو بڑے پیاز ایک ٹی سپون حلدی ڈے ٹی سپون سرخ مرچ ڈے ٹی سپون یہ خشک دھنیا اور زیرہ ادرک آپ کے سامنے ہے ہری مرچ آپ کے سامنے ہے لسن آپ کے سامنے ہے اور یہ ڈے ٹی سپون نمک ہے اور یہ پونی پیالی آپ کوکنگ آئلہ ہے یہ آپشن ہے آپ کے پاس آپ جتنا چاہیں آئل ڈال لیں یا نمک ڈال لیں یا مرچ ڈال لیں کیونکہ میں سپائسی پسند کرتی ہوں اور یہ کھانا جو ہے سپائسی ہی اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے مرچ بھی تھوڑی میں زیادہ رکھوں گی اس کے علاوہ میں ہری مرچیں بھی ڈال لوں گی تاکہ کھانا جو ہے وہ اچھا لگے مزیدار لگے تو اب ہم اگلا پراسٹ شروع کرتے ہیں میں اس کو پیاز کو سرخ کرتی ہوں اور ساتھ ہی نمک بھی ڈال لوں گی اور ساتھ ہی نمک بھی ڈال لوں گی ساتھ ہوں ساتھ لگے ہوا جتنا ہم پیاز سرخ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو چکا ہے دیکھیں اس سے زیادہ ہو جائے اس سے بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے آپ نے لسن میں ہمیشہ پانی ڈال گیا تھے ہے اور تو وقت بچکا ہے توいました نے پانی ڈائے کے ، سے گھڑتے ہیں دیکھیںے ڈائیت کے ثقی پانی ڈاد دیکھیں ہلپی بھی ڈال دی گئے سرکنے جو اس کو ہم تھوئی دیر کے لئے بھولیں گے جیسے ہی مسالہ بھول گیا میں نے اس میں مطر ڈال دیا اور ساتھ ادھا گلاس پانی بھی ڈال دیا کیونکہ آج کل مطر بہت سخت ہیں اس لئے ان کو گلانے کے لئے پانی ڈالنا پڑتا ہے اب میں دیکھوں گی کہ یہ گلگیں جی کافی نرم ہو رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک میں اس میں آلو ڈال دیا مطر تھوڑے نرم ہو چکے ہیں اس لئے اپنا آلو بھی ڈال دوں گی اور آلو مطر پکانے کی سب سے بڑی ڈیپ ہے جو عام گھروں میں مطروں کو پسند نہیں کیا جاتا اس وجہ سے کہ لوگ دیکچی کے اوپر ڈھکن رکھ دیتے ہیں جس سے مطروں کی بڑی ناغوار سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور بچے کہتے ہیں کہ ہم نے مطر نہیں کھا اگر آپ اس کے اوپر ڈھکن نہیں رکھیں گے تو وہ گندی سی سمیل پیدا نہیں ہوگی اور بہت ہی خوشبہدار اور ذائقہدار یہ مطر بنیں گے ہم اسے چاونوں کے ساتھ بنا رہے ہیں آلو ڈال کے میں آپ ڈھوڑ رہی ہیں اور سالن نے فائل چھوڑ دیئے اگر آپ نے اسے روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو پھر پانی کام ڈالیں اور اگر چاولوں کے ساتھ آپ نے کھانا ہے تو پانی زیادہ ڈالیں ہمیں پانی ڈالیں گے چونکہ میں چاولوں کے ساتھ دنا رہی ہوں ہمیں پانی ڈالیں گے ہمیں پانی ڈالیں گے ہمیں پانی ڈالیں گے میں نے تیز کر دیا پانی میں آلو پورے نہیں گلاتے تھوڑی سی اس میں کسر رہنی چاہیے کیونکہ آلو پھر پڑے پڑے صحیح گل جاتے ہیں آلو نہ تو بہت ہی زیادہ گلے ہوئے ہوں اور نہ سخت پھر آلووں کا مزہ آتا ہے اگر آپ کے آلو زیادہ گل گئے تو پکانے کا ذائقہ ختم ہو جائے گا چونکہ میں نے چاولوں کے ساتھ پکانے ہوں اس لیے پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے اب میں آخر میں پسا ہوا زیرہ وہ ڈال دیتی ہوں اور ہری میچے بھی ڈال دیتی ہوں الحمدللہ آلو مطر تیار ہو چکے ہیں اگر آپ آلو اتارنا چاہیں تو اتار سکتی ہیں جیسے میں نے ایلیدہ پیالی میں اتار رہا ہے آپ مزید اس میں اضافہ کر سکتی ہیں آلو نہ تو زیادہ گلے ہوئے ہیں اور نہ سخت اسی طرح مطر بھی اپنے میار کے مطابق ہے اگر میری ریسپی آپ کی کوکنگ کو آسان کریں تو گوگی شیری کو سبسکرائب کریں خوش رہیے اللہ حافظ